نحمده و نسلی و نسلیم و علی وصوله الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان بوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من آنفزهم و ازواجه امہاتهم نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور نبی کی بیویاں تمام مومنین کی مائے ہیں حضور علیہ السلام کی ازواج ازواج متحرات امہات المومنین ہیں انہی میں سے ایک شان والی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حجرت سے پہلے ہی آگئی تھی اور حجرت کے بعد مدینہ منورہ میں دو حجری میں شوال کے مہینے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی رخستی ہوئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ستاون یا اٹھاون حجری میں سترہ رمضان المبارک منگل کے دن آپ کا وصال ہوتا ہے اور حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنت البقی میں دیگر ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کی بھی تدفین کی گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب آپ کو حاصل ہے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کا وصال جب ہوا تو اس وقت بھی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی پاس حضور علیہ السلام موجود تھے حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی اپنے موہ مبارک میں مسواق کو نرم کر کے اپنے لواب کے ذریعے حضور علیہ السلام کو پیش کیا اور حضور علیہ السلام نے ان کی گود میں ہی دائی عجل کو لبیک کہا اور دنیا سے پردہ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شانِ بیان فرمائی ہیں جانب ترمیزی کی حدیث نمبر 3886 میں حضور علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت دیگر کھانوں پر ہے اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں یہ ترمیزی شریف کے حدیث نمبر 3884 ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے پیارا کون ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ سے ارش کیا گیا کہ مردوں میں سے کون ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ابو یعنی حضرت سکدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ترمیزی شریف کی ہی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ یہ جبریل ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور ترمیزی شریف کی ہی حدیث نمبر 3889 میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل سبز کپڑے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر میرے پاس لے کر آئے اور کہا کہ یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی عبادت گزار تھی اور اکثر نفلی روزے بھی رکھا کرتی تھی اور تحجد کی نماز چاش کی نماز بڑی پابندی سے پڑتی تھی ایک روایت بڑی مشہور ہے حضرت عبد الرحمن آپ کے جو بھائی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے عرفہ کے دن مومی ذو الحجہ کے دن تو آپ روزے سے تھی اور آپ پر پانی چھڑکا جارا تھا روزے کی وجہ سے کچھ کمزوری آئی ہوئی تھی تو انہوں نے عرض کی کہ نفلی روزہ ہے آپ اس کو افطار کر لیں تو آپ نے کہا میں اس کو افطار کر لوں حالانکہ میں نے نبی پاک سے یہ سنا ہے کہ عرفہ کا روزہ ایک سال کے گنواؤں کا کفارہ ہے بہرحال بہت سے آپ کی شانے ہیں سب سے بڑی شان یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی روایات حضور علیہ السلام کا علم اور اس کی فطح اس کی سمجھ اور اس کی وضاحت آپ کے ذریعے صحابہ کرام تک پہنچی اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچی حضرت سیدنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد موجود ہے جو کہ ترنزی شریف کے حدیث نمبر 3883 میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ہمیں کبھی بھی کوئی حدیث جب کوئی مشکل لگی ہے فَسْعَلْنَا عَائِشَةَ تَا تو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا ہے اِلَّا وَجْدْنَا عِنْدَهَا مِنُوا عِلْمًا تو ہم نے ان کے پاس اس کے بارے میں علم آیا ہے یعنی کوئی بھی مشکل مسئلہ آیا ہے کسی مسئلے کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضر ہوئے ہیں وہاں سے مسئلہ حل ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند کریں ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے امام اہل سنت امام احمد رضا خان برینوی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے بڑے اچھے انداز سے سلام عرض کیا ہے بنت صدیق آرام جانِ نبی اس حریمِ برات پہ لاکھوں سلام یعنی ہے سورہِ نور جن کی گوا ان کی پر نور سورت پہ لاکھوں سلام شمعِ تابانِ کاشانہِ اجتہاد مفتیِ چار بلد پہ لاکھوں سلام